السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ والمرسلین ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال ہے کہ اگر نفلی صدقہ کرنا ہو تو کیا ایک گائے میں سات لوگ حصہ ڈال سکتے دیکھ یہاں دو چیزوں پہلی چیزی ہے کہ عام طور سے ہمارے یہاں صدقے کا جب تصور آتا ہے تو صدقے کے تصور کے ساتھ گوشت لگا ہوا ہے بکرہ زبا کرو مرگا مرگ زبا کرو یا گائے زبا کرو ہونٹ زبا کرو صدقے کا تصور گوشت کے ساتھ لوگوں نے جوڑ دیا ہے اور یہ تصور غلط ہے صدقہ صرف کسی مرگ یا گائے یا جو ہے بکرے اور دنبے کو ہونٹ کو زبا کرنا ہے اس کو خاص کرنا یہ غلط ہے کوئی چیز ہی صدقہ کی جا سکتی ہے پیسے کے شکل میں صدقہ کر دیں کپڑے کی شکل میں صدقہ کریں کھانے کی شکل میں صدقہ کریں تو پیسے کے شکل میں صدقہ کریں یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ گوشت کھائے بغیر بھی لوگوں کا کام چل سکتے ہیں یہ کپڑا نہ ہو تو نہیں کام چل سکتے ہیں انسان کے گھر میں کھانا نہ ہو تو گوشت پھکا کے کیا کرے گا اس کے پاس چاوز نہیں آٹا نہیں تو سکتے گوشت کھائے گا اس لیے وہ چیز صدقہ کرنی چاہیے جو جس پر صدقہ کیا جا رہا ہے جن کو دیا جا رہا ہے ان کے لیے مفید ہو اس میں ان کے لیے فائدہ ہو یہ واضح ہو یہ واضح ہونا چاہیے اس کو ختم کرنا چاہیے ہمارے ہاں صدقے کا نام آتے ہی بھورا بکرہ دنبہ مرگ اگرہ جو ہے ذہن میں آ جاتے پھر اس میں بھی رنگوں کی تخصیص کر جاتی کالا ہو سرخ ہو کیسا ہو یہ تمام چیزیں اپنی طرف سے ہیں شریعت گائے سے کوئی تعلق نہیں دوسری چیز ہے کیا گائے میں ساتھ آدمی صدقے میں شریک ہو سکتے ہیں اگر نفلی صدقہ ہے کوئی بات نہیں فائد صدقہ تو انسان دکان سے گوشت خرید کر کے بھی صدقہ کر سکتا ہے چاہل خرید کے جیسے صدقہ کر دیتا ہے سبزی خرید کر فل خرید کر کے صدقہ کرتا ہے ایسے گوشت خرید کے بھی صدقہ کر سکتا ہے تو گائے میں اگر شریک ہوتے ہیں جتنے چاہیں شریک ہو جاتا ہے جتنا جو حصہ لے گا اتنے صدقے کو اتنا صدقہ کرنے کا عجل ہو سوال ملے گا تو بہرحال صدقہ جو ہے یہ گائے میں شریک ہو سکتے ہیں ساتھ ہو جائیں دس ہو جائیں کوئی باتنے واللہ علم بیس سوال میں ملے گی گامتا ہے ہسریک ہے گائی سے مسال گائیں ہوسی زی گائیں گリ